اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کر سکتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے اچھا آج میں آپ کو پیلٹ میکن کے حوالے سے ہی بتاؤں گی اور اس میں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ دو سرکلز کے درمیان جو سپیس ہوتا ہے اس میں ڈیزائن کیسے زگزگ بنا سکتے ہیں تو پہلے دو ڈیفرنٹ سائزز کے سرکلز ڈراؤ کر لیتے ہیں جیسے یہ میں نے ایک سرکلز ڈراؤ کر دیا ٹھیک ہے اور دوسرا سرکلز اسی کے میڈل میں نپ ڈرکتے ہوئے میں تھوڑا بڑا ڈراؤ کر رہی لائک ایسے ٹھیک ہے اور جب میں یہ ڈراؤ کر لوں گی تو اس کے درمیان میں مجھے زگزگ ڈیزائن چاہیے ہیں آپ نے جو میٹری دیکھی ہوگی اس کے اندر یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کی حلب سے ہم یہ ڈیزائن بنائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے یہ 45 ڈگری کے انگل کے لیے یوز کرتے ہیں اب میں کیا کرتی ہوں کیونکہ میں 45 ڈگری کا انگل چاہ رہی ہوں ان دونوں کے درمیان میں ایک ڈاٹ میں یہاں پہ لکا دیتی ہوں ایک ڈاٹ یہاں پہ اسی طرح سکیل کو اُلٹا رکھ کے یہاں سے یہ دیکھنا ہے مجھے کہ یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی میں اس کمپس سے اچھا یہ نا اندر والا سکیل کا فاصلہ کم ہوگا باہر والے کا ذرا زیادہ ہوگا تو میں ایک اور یہاں پہ ڈراؤ کر لوں گی اس کا فاصلہ ذرا کم ہوگا اس کو میں ایسے میر کر لوں گی ٹھیک ہے اور اس لیے کے ایک آرڈنگ اس میرمنٹ کے ایک آرڈنگ میں یہاں پہ نشان لگاتی جاؤں گی پینسل سے کیونکہ میں نے اپنے ویڈیو چھوٹی بنالی ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کا فاصلہ زیادہ رکھا ہے آپ نے اگر اس سپیس کو کم کرنا ہے نا تو آپ اس سکیل کو یہ میں نے تو یوں رکھا تھا نا آپ اس کا اینگل تھوڑا سا یوں کر کے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فاصلہ اس سے کم ہو جائے گا ہستہ ہستہ اگر ہو سکتا ہے میں اپنا کوئی پیلٹ بناوں تو میں اس میں کینبس پہ آپ کو کم فاصلے والا سکھا دوں ایک دو دن میں نا جیسے ہی رابی جو کس پاس جو ہم کورس کر رہے ہیں اس میں ہوگا یہ تقریباً ایک دوسرے کے سائز میں تقریباً ایک اکارڈنگلی ہی ہے اگر یہاں سے تھوڑا بہت سائز کا فرق آ جاتا ہے نا تو وہ جب ہم مارکر سے لائنز لگائیں گے نا اس پیلٹ پہ تو وہ کور ہو جائے گا اس میں اتنا ایشو نہیں ہے مائنر سا جو سائز چینج ہوتا ہے اب میں اس کو اس سے میچ کر دی جاؤں گی اور ہاں یہ اس کے سائز کے اکارڈنگل اب باہر والی سائز پہ بھی لگانی ہے لائنز یہ میں چاہ رہی ہوں ایک زیکٹ ہی آئے تاکہ کچھ غلطی کا استعمال نہ رہے اب اتنا ہی دوٹس میں باہر والی سائز پہ لگاتی جاؤں گی یہ جو مائنر سا سپیس ہے یہ جب مارکر سے آپ کام کرتے ہیں کسی بھی پیلٹ پہ تو وہ کور ہو جاتا ہے اب میں ان دوٹس کو میچ کر دی جاؤں گی یہاں پہ فرق آ رہا ہے اس کا مطلب میں نے سائز لینے میں کچھ گڑ بڑھتی ہے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں گے سائز میں فرق آ رہا ہے یہاں ڈوٹ میچ کرنا تھا میں نے یہاں پہ کر دیا اس کو ایریزر سے ایریز کر لیتے ہیں اچھا یہ لاسٹ فال ہے نا جس میں تھوڑا سا چینج آ رہا تھا تو وہ مارکر سے جب کریں گے تو انشاءاللہ کور ہو جائے گا یہ دیکھیں گے ڈوٹ پہ لائنس موسیقی 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 ٹک ہو گیا اب ہم چاہیں تو یہی سکیل اس کے اندر یوں رکھ کے ٹرائینگلز بنا سکتے ہیں اس کے اندر لائن میں کے ان جو ہے اس کا سکیل کو میئر کر لے تھوڑا 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 diarrہ جتنا آپ نے سیٹ کرنا ہوگا اسی سے اس کو یہاں سے میر کر کے جتنا فاصلہ اس سائیڈ سے ہے اتنا ہی اس سائیڈ سے رکھیں گے اور اب جتنا فاصلہ ان دونوں میں ہے ان دونوں میں اتنا ہی فاصلہ یہاں سے بھی رکھیں گے چیک کر لیں کہ ان دونوں کا فاصلہ سین ہے ابھی سین نہیں ہے باٹ میں تھوڑا سا کر رکھیں اس کو یہاں پہ کر رکھیں گے ٹھیک ہے اور اب سیم ڈیفرنس جو کہ میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں یہاں پہ بھی آپ کر رکھیں گے اب اس کو بھی ایسے ہی میچ کرتے جائیں جو ر dataset جو رہی ہے جو رہی جو رہا é ابھی وزیر ٹھیک radی موسیقی